سوال یہ ہے کہ آخر کیوں جیولن اتنے خطرناک ہے اور کیوں یہ روس کے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے یہ گرافکس کے ذریعہ آپ کو جلدی سے سمجھانے کی کرتے ہیں کوشش آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ جیولن کا استعمال گوریلا وار میں کیا جاتا ہے جو اپنے آپ میں بہت خطرناک مانا جاتا ہے یہ جان کر اپنے آپ میں کافی زیادہ اہم جیولن کا استعمال دنیا سے سب سے مضبوط اتیادھونک ٹینک کو اڑا سکتی ہے یہ اور اس وجہ سے اس کی مضبوطی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ میسائل دو بار میں اپنے ٹارگٹ کو دھست کر سکتی ہے دو بار میں ہی اپنے ٹارگٹ کو مار گرانے میں پوری طرح سے خامیاب ہو سکتی ہے پہلے میسائل ٹینک کے سمپرک میں آتے ہی یہ بلاسٹ کرتی ہے یہ بڑی جانکاری اس کی دو بارہ ادھک شکتشالی ہو کر یہ کبچ بھیجتی ہے یعنی کہ ایک بار میں نہیں لیکن دو بارہ اور زیادہ شکتشالی ہو جاتی ہے اس کی رینج دو ہزار پانچ سو میٹر کی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ اتنی زیادہ طاقتور یہ ایک سو ساٹھ میٹر اونچائی تک بھی جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو لے کر پتن کی ٹینشن بڑھی ہوئی ہے یہ ٹینک بانکر اور آمک ویکل کو اڑا سکتی ہے اس کی پوری تیاری میں یکرین کی ٹیم لگی ہوئی ہے کم اونچائی پر اڑنے والے ائرکرافت تک کو یہ اڑا سکتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح کی کوششوں میں اس وقت یکرین لگا ہوا ہے اس نے روس کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے جیبلن مسائل مین پورٹبل ہے جیبلن مسائل کو لے کر اسے کندے میں رکھ کر فائر کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ پورٹبل ہے کندے پر رکھ کر اس کو آرام سے فائر کیا جا سکتا ہے اور یہی اس کی سب سے زیادہ خاصیت ہے انیو اینٹی ٹینک مسائل کے لیے ٹرائپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ٹرائپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے امارت میں چھپ کر بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ دشمن اگر کہیں ہو تو اس کو ٹارگیت کرنا آسان ہوتا ہے اسے چلانا بھی بہت آسان ہوتا ہے ویڈیو گین کھیلنے والا بھی اسے آرام سے چلا سکتا ہے یہ بڑی جانکاری یعنی کہ اس کو چلانے کے لیے یقیناً بہت آسان ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں راشتپتی روس کے پتن کی اور صرف امریکہ ہی نہیں کئی دیش اب روس کے خلاف یکرین کو ہتھیار مہیا کر آ رہے ہیں میسائلوں کے ساتھ ساتھ ٹینک بھی دیے جا رہے ہیں ان کے مدد سے یکرین دونسک اور لہانس میں روس پر پلٹوار کر رہا ہے کئی علاقوں میں بائیڈن کا جے فیکٹر بھی روس پر بھاری پڑتا ہوا دکھائی دی رہا ہے یہی ہے بائیڈن کا جے فیکٹر جس نے دونسک میں بھی روسی خیمے میں کھل بلی مٹھا دی دونسک ویسے تو روسی قبضے میں ہے مگر امریکہ سے ملی جیولین اور سٹنگر میسائلوں کی مدد سے یکرین نے روسی سینہ کے کیمپ کو نشانہ بنایا یہاں پر یکرین کے ضبط ہتھیار رکھے تھے جب یکرین نے حملہ کیا تھا آج تک ریپورٹر گیتا موہن موقع پر موجود تھی ہم یہاں یلنافکا میں ہے جو ایک بیس کیمپ ہوتا تھا اور اگر آپ پیچھے دیکھیں ابھی یکرینیان اٹیک بہت بڑا شیلنگ ہوا یہاں پر جس سے یہ کیمپ بلکل تحس نحس ہو گیا آگ ابھی بھی جل رہا ہے یہاں پر بہت سارے ٹانگز آمورد ویکلز آٹلیری کریئرز رکھے ہوئے تھے تو بہت ایمپورٹن سٹیشن تھا اور یہاں پر آپ جتنے بھی فورسز ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے تھے پہلے دیکھنے کے لئے کہ جا سکتے یا نہیں اور اب دیکھیں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں جتنے بھی ٹانگز اور آمورد ویکلز کو ریٹریف کر سکتے ہیں ان کو ریٹریف کر کے بہار لے جایا جا رہا ہے دیکھیں بہار لے جایا جا رہا ہے تو میجر اٹیک ہو گیا ہے یہاں یلنافکا میں روس بوردی آنکہ سے لے کر خوستو میل کو پوری طرح تباہ کر چکا ہے ماریو پول میں ایک لاکھ بیس ہزار لوگ کھانے پانی تک کو ترس گئے ہیں یکرین اس کا حساب جیولین جیسے حکیاروں کے حملے سے چکانی کی تیاری میں ہے دونیتسک میں یکرینی سینہ کی جوان روس پر پلٹوار کر رہی ہیں دوسری طرف کالا ساگر کے کنارے ماریو پول اور کھیرسن میں یکرین کی اجوب بٹالین امریکہ سے ملے مسائلوں کے دم پر روسی سینہ کو کھدیرنے میں جتی ہے اس بیچ بوچا نرسنگھار کے بعد امریکہ سمیت کئی دیش روس کو سبق سکھانے کے لیے یکرین کو ہتھیاروں کی خیب مہیا کر آ رہے ہیں ایسٹرنیا نے یکرین کو گھاتک ہتھیار بھیجے ہیں مسائل ڈیفنس سسٹم سے روس کے ہوائی حملوں کو ناکام کرنے کا سامان سوم دیا ہے وہی چیک ریپبلک نے درجنوں پی سیونٹی ٹینک اور خاکت ہتھیار دیئے جو سب سے بڑی بات جو یکرین کے پکش میں اس کشیتر میں جا رہی ہے لہانس کو ڈونیسٹ میں لڑائی لڑنے کے لیے پشچمی دیشوں سے کئی ہتھیار جس میں سوچ بلیڈ ریڈار اور سٹار سٹریک سرفس ٹو ایر مسائل شامل ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں ان سے بہت بڑی مدد ملے گی امریکہ کے یہاں پر یکرین کو کی دوسری طرف سے روس کی طرف سے وہاں پر بڑے حملے نہ ہو پائے تو روس کے خلاف یکرین کا یود کئی دیشوں تک پھیلتا نظر آ رہا ہے وہیں جس یکرین کو لے کر پتن کا اندازہ تھا کہ وہ پانچ دنوں میں ہتھیار ڈال دے گا وہ گھاتک ہتھیاروں سے لیس ہو کر ان کی فوج کو تباہ کرنے نکل پڑا ہے دونیت میں گیتا موہن کے ساتھ دور ساوان ہی آج تک